سواگت ہے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہے ہیں مزفر نگر سے جہاں پر کچھ درندوں نے چھیڑ چھاڑ کا ویروت کرنے پر ایک یوتی کو گولی مار دی لڑکی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے تو یہ تازہ خبر مزفر نگر سے جہاں پر چھیڑ چھاڑ کا ویروت کر رہی تھی ایک لڑکی اس کے ساتھ کچھ لڑکیں چھیڑ تھانی کر رہے تھے اور جب اس نے ایسا کیا تو ان لڑکوں نے اس کو گولی مار دی فیلحال وہ اسپتال میں بھرتی ہے اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یوپی میں خانون کا جنگل راج ہو گیا ہے بدائم کی خبر سے لوگ ابرے بھی نہیں ہیں کہ صوبے کے ہر کونے سے درندگی کے خبریں سامنے آتی جا رہے ہیں ہم آپ کو چھے تصویریں دکھا رہے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوپی میں ہو کیا رہا ہے انڈیا نیوز کی مہم ہے کہ دیش بھر میں ہماری بہن بیٹیاں سرکشت رہیں لیکن یہ صرف چھے جگہیں نہیں ہیں ابھی ہم نے آپ کو مزفر نگر کی بھی خبر بتائی پورے یوپی میں قانون موستہ نراش کرنے والی ہیں بیٹیاں بہویں محفوظ نہیں ہیں تو آخر یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسی سرکار ہے کس طرح کی حفاظت دے رہی ہے یہاں کی لڑکیوں کو اور اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا نیوز سمباداتا وپن چوبے ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں وپن لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی جا رہی ہیں بدائیوں کے بعد بھی کوئی روک تھام نہیں لگ رہی ہے تو ہمارا سمپٹ ٹوٹ گیا ہمارے سمباداتا سے لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ تازہ خبریں جو ہیں اس کے مطابق کئی جگہوں پر ریپ کی وارداتیں ساتھی چھیڑکھانی کی وارداتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں کوئی روک تھام نہیں کی جا رہی ہے اور بدائیوں کے حالیہ گھٹنا کے بعد بھی سرکار لگتا ہے سوئی ہوئی ہے سیاست جم کر ہو رہی ہے بیانبازی جم کر ہو رہی ہے وپکش بھی خوب کا ٹاکش کر رہا ہے جم کر بیانبازی کر رہا ہے لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی گھٹناوں میں کوئی کمی درج نہیں کی جا رہی ہے ہم آپ کو میپ کے ذریعے پوائنس کے ذریعے دکھا رہے ہیں وہ تمام جگہیں ہیں اتر پردیش کی جہاں پر اس طرح کی وارداتیں تھم نہیں رہی ہیں اور جو تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں آپ کو وہ مزفن نگر کی اس لڑکی کی تصویر ہیں جس کو گولی مار دی گئی جب اس نے چھیڑکھانی اپنے ساتھ ہوتی ہوئی چھیڑکھانی کا ویروت کیا اس وقت وہ اسپتال میں بھرتی ہے زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو یو پی کی ان تمام جگہوں کی میپ پر تصویر دکھا رہے ہیں ان جگہوں کا نام دکھا رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی گھٹناوں میں کوئی روک تھام نہیں ہے لگتار ریپ اور چھیڑکھانی کی گھٹنائیں ہوتی جا رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انڈیا نیو سماداتا ویپن چوبے ایک بار پھر ویپن آپ سے یہی بات ہو رہی تھی کہ لگتا نہیں ہے تمام بیان بازی کے بعد سیاسی کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی روک اپرادیوں پر ہے یہ خوف اپرادی گھوم رہا ہے آپ بلکل انتربیش میں دیکھئیں محلاؤں کی سرکشہ ایک شروعات سے ہی بہت بڑا مدہ رہا ہے اور اس بار بھی جب سے بدائیو کی گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد لگتار سلسلوار طریقے سے شاہباد گورکپور کی ہو میرٹ کی ہو مظفر نگر کانپور آزمگڑ اٹاوہ ہر جگہ محلاؤں کے ساتھ بدسلو کی شڑکھانی ریپ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں یہ تمام گھٹنائیں بتاتی ہیں کہ اتر پدیش میں اپرادی بے خوف ہیں پولیس اور پشاشن کا ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے اور سرکار کسی پر کوئی بس نہیں ہے حالانکہ سرکار کے لیے بے حدی چندہ جانا کی ستی ہے اور بہت برے دور سے اتر پدیش کی اکھلیش سرکار گزر رہی ہے سرکار کوشش کر دیئے تمام بدلاؤ کر کے کہ ان گھٹناؤں پر کابو پائے جا سکے لیکن جب تک سرکار اور ستا کی حرق اپرادیوں پر جب تک خوف نہیں سرکار کا بڑھے گا تب تک یہ گھٹنائیں چلتی رہیں گی اور سرکار کے لیے مشکلیں بڑھتی رہیں گی بلکل تو لگتا ہے کہ سرکار کے مشکلیں بڑھ رہی ہیں لیکن سب سے دو بھرستی ان عام لڑکیوں کے لیے ہے جن کے لیے جینا محال ہو رکھا ہے ان کی حفاظت نہیں کی جاری ہے بہت بہت شکریہ پوری جانکاری کے لیے